بات اب بی جے پی کے نئے پتے کی دوہزار انیس کا چناپ جیتنے کے لئے بی جے پی نئے دفتر میں شفٹ ہو رہی ہے کل پردھان منطری نرین رمودی بی جے پی کے نئے مکھیالے کی امارت کا گھارڈن کرنے والے ہیں جس کے بعد دلی میں بی جے پی کے مکھیالے کا پتہ بدل جائے گا کیا بی جے پی کا یہ نیا دفتر اس کے لئے لکھی ثابت ہوگا کیا دوہزار انیس میں جیت کے لئے اس امارت کا رنگ لال رکھا گیا ہے کیا اس دفتر میں بی جے پی کو دوہزار چودے سے بھی بڑی جیت ملے گی کیا دوہزار انیس میں یہ امارت سبتہ کا کیندر بننے جا رہی ہے یہ دلی کا چھے ایت دین دیال اپادہ امارک ہے جہاں دیکھ رہی یہ لال رنگ کی امارت بی جے پی کا نیا مکھیالے ہیں یہاں سے بی جے پی دوہزار انیس کا چناؤ لڑنے والی ہے کل پردھان منطری نرین رمودی اس امارت کا اتھاٹن کرنے والے ہیں اس دوران بی جے پی اتھاک سمیت پارٹی کے سبی بڑے نیتہ موجود رہیں گے لال پتھر سے بنی ہوئی امارت ہے اور اس کا پتہ ہے 6A دین دیال اپادہ اے مارگ ابھی تک بی جے پی کے مکھیالے کا پتہ ہوا کرتا تھا گیارہ اشوک روڈ جو کہ اب بدل کر 6A دین دیال اپادہ اے مارگ ہو جائے گا اس امارت میں 7 منجل ہیں اور تقریباً 70 سے زیادہ کمرے ہیں اس کے علاوہ اس میں بیسمنٹ پارکنگ ہے دو سو سے زیادہ گاڑیاں اس میں پارک ہو سکتی ہیں بی جے پی کا نیا مکھیالے 8000 سکوئر فیٹ میں فیلا ہے جہاں دو امارتیں تیار ہیں ایک امارت 7 منزلہ ہے تو دوسری 3 منزلہ جس میں 10 ہائی سپی لفٹ لگائی گئی ہے پردیش کاریالے سے کسی بھی وقت بات کرنے کے لیے نئے مکھیالے میں ویڈیو کانفرنسنگ کی سبدہ بھی ہے 18 اگست 2016 کو پردھن منتری نریندر موڈی نے بی جے پی کے اس نئے دفتر کا شلانیاز کیا تھا اس طرح ریکارڈ 18 مہینے کے اندر ہی یہ امارت بن کر تیار ہو گئی ہے بی جے پی کا نیا دفتر صرف ایک امارت نہیں ہے بلکہ یہ چناوی وار روم ہے جو پوری طرح سے ہائی ٹیک ہے جس کا ابھی تو صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے 2019 کا چناو جیتنا بی جے پی کا نیا دفتر دو ایکڑ میں پھیلا ہے جس کی امارت چاروں طرف سے کھلی ہے اس امارت کے ایک طرف پارک ہے دوسری طرف ریلوے کوارٹر اور دیسری طرف الیکٹرکل سب سٹیشن امارت میں گھسنے کے تین راستے ہوں گے پہلا اور دوسرا راستہ ورشت نیتاؤں پتادکاریوں اور کارکرتاؤں کے لیے ہوگا تیسرا گیٹ میٹیا کے لیے ہوگا آم جنتہ کو فرنٹ اوپن سپیس کے پاس بنی سیڑھیوں سے انٹری ملے گی امارت کے فرنٹ میں بڑی سکرین لگانے کا پرستاف ہے جس پر بی جے پی سے جڑی گتی ویدھیاں اور کارکرموں کا سیدھا پرسارن کیا جائے گا اسے سکرین پر دیش کے کسی بھی کونے میں ہو رہی بی جے پی کی ریلی بھی دکھائی جائے گی امارت کے اندر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی جو آپ کو پہلی منزل پر لے جائے گی جیسے ہی آپ یہاں پہنچیں گے آپ کو سامنے بی جے بی کا بڑا سا جھنڈا دکھائی دے گا گراؤن فلور پر ہی ایک دو منزلہ بڑا ہائی ٹیک سباگرہ ہے جس کی کشمتہ چار سو سیٹ کی ہے اسی کے پاس پارٹی کارکرطاؤں کو ٹریننگ دینے کے لیے دو ٹریننگ ہال بنائے گئے ہیں جس کے بغل میں چناف سمیتی کے لیے ایک بڑا کانفرنس ہال گراؤن فلور پر ہی کینٹین منائی گئی ہے جس میں ستر لوگ دیش بھر کے بینجنوں کا مزا لے سکتے ہیں دوسری اور تیسری منزل پارٹی کے الگ الگ موجوں کے لیے آرکشت ہے جن کے کمروں کے پاس پارٹی مہا سجب کا بڑا دفتر ہوگا اس نئی امارت کا سب سے مکہ حصہ اس کی چھٹی منزل ہے جو پوری طرح سے بی جے پی ادھیاکش امیشہ کے لیے آرکشت رہے گی جس میں پچیس لوگوں کا ویٹنگ ایریا بھی ہے دیش بھر کے پارٹی کارکرتاؤں سے سیدھے بات کرنے کے لیے اسی فلور پر ویڈیو کانفرنسنگ کی سوہدھا بھی ہوگی یہی سے بی جے پی ادھیاکش میڈیا سے لائی باتچیت بھی کر پائیں گے امارت کی چھت پر میوزیم اور لائبریری ہے جس میں بی جے پی کے ادھیاک سے جڑی ہر کتاب ہوگی بی جے پی کا نیا آفیس بھلے ہی ہائی ٹیک ہو لیکن پرانا آفیس سنہری یادوں سے بھرا ہوا ہے بہت خوبصورت یادیں اور پردھان منطری نریندر موڈی کے لیے بھی یہ دفتر کئی مائنوں میں رہا ہے خاص جہاں اٹل آڈوانی نے بیٹھ کر بی جے پی کو کھڑا کیا وہ دفتر اب اتحاس بن جائے گا جو برسو موڈی کا گھر رہا وہ بی جے پی دفتر اب اتحاس بن جائے گا جہاں بی جے پی نے پونڈ بہمت کی سرکار کا جشن منایا وہ پارٹی دفتر اب اتحاس بن جائے گا نئی دلی کا گیارہ اشوک روڈ چوتیس سالوں تر یہ بی جے پی کا مخیالے رہا گیارہ اشوک روڈ پر ہی اٹل اور آڈوانی نے پونڈ بہمت کی سرکار کا سپنا دیکھا تھا جسے نریندر موڈی نے پورا کیا بی جے پی کے اس دفتر سے پردھان منتری کا خاص رشتہ رہا ہے وہ یہاں پہلے راشتری سچے اور پھر مہا منتری کے طور پر رہ چکے ہیں پہلے یہاں پر آدھا درجن سے زیادہ کمرے ہوا کرتے تھے اور ان کمروں کے ساتھ لیٹ بات اٹیچ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر رہا کرتے تھے پور ودیعکس جنرہ کرشن مورتی کشابہ اٹھاکرے اور ایک سمیہ میں یہاں پر آج کے پردھان منتری نریند بھائی موڈی بھی رہا کرتے تھے اور اس سمیہ میں پارٹی کے راشتری سچے وہ باد میں راشتری مہا منتری بنے گجرات کا مکھی منتری بنائے جانے پر بھی موڈی کا اپنے پارٹی دفتر سے لگا کم نہیں ہوا کینٹین میں کام کرنے والے سنتوش کو آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کیسے نریندر موڈی کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلائی تھی اپنا میڈیا میں میٹنگ تھی تو موڈی جی کی ہاتھ کے میں نے چاہے دیا تھا جسے میں نہیں میں نے کیول انہوں کا چرنج سوا تھا بس انہوں نے والا خوص رو بس اس سے آگے کچھ لیا ان چونتیس سالوں میں بیجی بھی نے کئی اتار چڑھاپ دیکھے ہیں اسی دفتر میں رہتے ہوئے پارٹی دو لوگ سبا سیٹوں پر سمٹی اور دوہزار چودہ میں موڈی کے نردرت میں پور بہمت کے ساتھ سرکار بھی بنائی یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے ورش نیتاؤں کو اس سے کافی لگا پرارم سے لے کر کے تب سے لے کر کے جتنی بھی گھٹنائیں ہوئیں جتنے بھی چنا ہوئے جتنا بھی جو کچھ ہوا سب وہیں سے چلتے تھے ان کی ہر کمرہ جو تھا اس کے ساتھ سمن تھے سب نے بیٹھ کر کے وہیں کام کیا تو ہر کمرے کے ساتھ اور ہر گلی کے ساتھ اور ہر اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے اتحاس سے بی جے پی کا نیا مکھیال ہے بھلے ہی ہائی ٹیک اور آدھونک ہو لیکن اتحاس میں اس کے پرانے مکھیالے کی جگہ لینے میں اسے کافی وقت لگے گا پرانی دفتر سے دو سو دو سو بے آسی پر پہنچی دو ہزار چودہ میں دو سیٹوں سے بی جے پیو نیسٹو چور آسی میں اس کو صرف دو ہی ملی تھی لیکن اب نئے دفتر سے کتنی ملتی ہیں دو ہزار انیس میں یہ اپنے آپ میں کافی زیادہ مہتو پون ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے